آپ نے وہ کہا اور سنی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے کسی کو مچھلی کھلانا اور یا کسی کو مچھلی پکڑنے کا ہنر سکانا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کی اوپر انویسٹ کریں ان کو سکیلز دیں ان کو جس طرح آپ ٹیکنالوجی کی فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے اس کی اوپر آپ انویسٹ کر رہے ہیں آپ نصب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ سب سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ نوجوان سے سوال کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا تو میں عثمان ڈار صاحب آغاز اسی چیز سے کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے بہترین کام یہ کیا کہ آپ نے ایک سروے کیا پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھا ان کے خیالات ان کے تجاویز آپ تک پہنچے اور اسی بنیاد پہ آپ نے اپنا پروگرام جو پرام منسٹر عمران خان کا ویجن تھا کہ سٹوڈنٹس کو انگیج کر کے یوت کو انگیج کر کے ان کے سجیشنز دے کے آپ ایک پروگرام تشکیل دے اور اس پروگرام میں دو چیزیں جو دو پروگرام بڑی اس وقت چل رہے ہیں وہ سامنے آئے ایک ہے ہنرمن نوجوان سب سے پہلے مرحلے پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کر سکے تاکہ آپ اپنا اپنے ملکہ اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار کے مواقع دے سکے اور ان کا فیوچر بھی بن سکے میں میرے نوجوانوں میں دو تین حوالوں سے بات کروں گا پہلی چیز یہ کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں آٹیفیشن انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں بیگ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں ہم نہیں مارکٹ کی بات کرتے ہیں دنیا میں جو انویشنز آ رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں اور نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نصب اپنا بلکہ اپنے ساتھ آئیڈیاز لے کے دوسری نوجوانوں کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کریں تو اس کیلئے سب سے اہم چیز آپ کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے نمبر ایک انویشن آپ جندت لے کے آئے نمبر ٹو آئیڈیا دنیا میں آئیڈیاز کی قیمت ہوتی ہے بیلیو ہوتی ہے آپ کے پاس آئیڈیا بہترین ہو آپ روز دیکھتے ہیں یہاں پہ شباب بیٹا ہوا ہے اس نے جو سلیکان ویلی کی بات کی میں اس کا بھی آپ کو مثال دوں گا لیکن روزانہ کی دنیا پہ کتنے نوجوان اس نئے مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں نصب اپنی بلکہ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کی وہ زندگیاں بدل رہے ہیں آپ دنیا کے اندر دیکھ اگر دنیا ترقی کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ان کے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں روزگار بڑھ رہے ہیں مواقع مل رہے ہیں پاکستان جب ہماری حکومت آئی تھی مجھے یاد ہے کہ تقریبا ون بلین ڈالر سے تو بہت کم ہماری آئی تی کے ایکسپورٹ تھی مارکیٹ دیکھئے پوٹینشل دیکھئے اس شوت کو دیکھئے ان کے آئیڈیاز دیکھئے انویشن دیکھئے لیکن تھی نہیں آپ کی دوہ سال کے اندر فورٹی سکس پرسن ہمارا ایکسپورٹ تو بڑا لیکن یہ ابھی ہم آپ یہ کہے کہ یہ آغاز بھی نہیں ہے ہم اس سے کہیں آگے جا سکتے ہیں لیکن کیسے جا سکتے ہیں کہ پہلے آپ لو جوانوں کو پلیفارم مہیا کر کے ان کے اوپر انویشمنٹ کریں ان کو پہلے سکل سکھائے ان کو ڈائریکشن دے تو پہلا مرحلہ تو ہو گیا اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جب سیکھ لیا تو اس کے بعد میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں کہاں سے شروع کروں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں اس مارکیٹ میں داخل ہو سکا ہوں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں میں تو ٹیکنالوجی کو پر بات کر رہا ہوں لیکن آپ کچھ بھی کریں آپ دکان پول رہے ہیں آپ کوئی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کوئی اپنے جو چوٹے سکیلز یا جو لیبرز ہیں سکیل لیبرز ہیں انہوں نے وہ ہنر سیکھے ہیں لیکن اس کے لئے بھی تو آپ کو انویشمنٹ چاہیے ہوتی ہے کیا کہ ایک دکان تو کم از کم آپ لگا سکے تو آپ جتنے بھی باہر دنیا میں بھی لوگوں سے پوچھے جنہوں نے آغاز کیا تھا تو کچھ لون کیلئے اپلائی کیا ہوگا کسی نے دودھکارہ ہوگا کسی نے ان کے اپلیکیشن اور ریکویس ریجیٹ کی ہوگی لیکن یہ پہلی دبا پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ حکومت آپ کے پاس خدا آ رہی ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے خدا کیلئے اپلائی کرے کچھ آئیڈیا لے کے آئی تاکہ ہم آپ کو پیسے دے دے اور آپ اپنا اور اپنے پاکستان کا اور ملک کا مستقبل بنا سکے تو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ کو سکیل بھی سکھائی جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کام شروع کرنے کے لیے پیسے بھی پروائیڈ کیے جا رہے ہیں لون بھی پروائیڈ کیے جا رہے ہیں حکومت آپ کی گارنٹر بن رہی ہے تو دوسرا تو یہ ہو گیا اب جب ہم انویشن کی بات کرتے ہیں جدت کی بات کرتے ہیں تو کچھ یہاں پہ کوئی سٹورنس بیٹھے ہوں گے انو جوان بیٹھے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو میں جدر بھی سوچتا ہوں اگر میں کسی سوشل میڈیا پریٹ فارم کا سوچتا ہوں تو وہ تو پہلے سے موجود ہے اگر میں انٹلیجنس آرٹیفیشل انٹلیجنس کا سوچتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اگر میں ای کامرس کا سوچتا ہوں تو اس میں بھی بہت سارے ہیں تو میں آپ کو دو تیم دنیا کا اگر گوگل کے ہم بات کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ نام سنا ہوگا اور ہر جگہ روز آپ استعمال کرتے ہوں گے لیکن کیا گوگل پہلا سرٹ انجن تھا وہ نہیں تھا سرٹ انجن اور بھی موجود تھے ای کامرس کے ہم بات کرتے ہیں ایمیزون کیا پہلا ای کامرس لیٹھان تھا نہیں تھا اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا پہ فیس بک کیا سوشل میڈیا کا اپنے دوستوں کو اور لوگوں کو کننٹ کرنے کا پہلا کوئی پلیٹ فارم تھا نہیں تھا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں آج گوگل ہے ای کامرس کی بات ہوتی ہے ایمیزون ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بات ہوتی ہے فیس بک ہے فیس بک سے پہلے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے وہ آگئے لیکن وقت سے پہلے تھے اس وقت انٹرنیٹ ایکسس اتنی نہیں تھی دنیا کے اندر اور انہوں نے اپرچونٹی گریب کی اس وقت کو سمجھا اور انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس میں ہر گزرتی دن کے ساتھ تو اس میں تبدیل آ جاتی ہے ایمیزون تھا ای کامرز پورٹل تھے انہوں نے لوگوں کی ضروریات کو دیکھا بہتر طریقے سے اس کو ارگنائز کر دیا اور آج پوری دنیا میں جب بھی ای کامرز کی بات ہوتی ہے بلکہ پاکستان کو میں مبارک بات دے تو آپ سب کو بھی ایمیزون جو اب پاکستان کے ایسپورٹرز ہیں پاکستان کیلئے بھی بہت بڑی خبر ہے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم ادھر پہ پہنچ گئے تو آپ ایک آئیڈیا اگر موجود بھی ہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پاکستان کا نوجوان جو ہے دنیا کے اندر اگر آئیڈیا کی بات ہونا اور جو شام کو اگر آپ سوشل میڈیا کہیں پہ دیکھیں جو میمز آپ بناتے ہو اور جس طرح آپ انہری کی اپنی زائر لگاتے ہو آئیڈیا تو آپ کے پاس کمال کے ہیں بس اس کو سب ایک ڈائریکشن دینی تھی اس کو صرف ایک صحیح جگہ پہ لگانا ہے تو وہ پلیٹ فرم آپ کو مل گیا پھر شہبات نے ایک بات کی کہ سیڈیکان ویلی میں تین پرسن تقریبا سکسس ریٹ ہے تو میرے نوجوانوں دنیا میں کوئی آگے بڑی ہی نہیں سکتا پرامنسٹر عمران خان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ایک ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں ہار نہ جاؤں اور دوسرا ہمیشہ جیتنے کیلئے مقابلہ کرتا ہے اور وہ مثال دیتے ہیں وہ اسٹنڈیز کرکٹ ٹیم کی کہ جب اسٹنڈیز بلکل پوری دنیا میں ان کی جو کرکٹ ٹیم تھی کالی آنڈی اس کو کہتے تھے پوری دنیا میں ان کے خوف تھا تو ہر جو ملک ہے کرکٹ ٹیم تھی جب ان کے ساتھ میدان میں اتھرتی تھی تو پہلے سوتی تھی کہ بس ہارنا تو ویسی بھی ہے لیکن تھوڑا سا کم مارجنس عزت سے ہی ہار جائے تو ایک یہ مائنسیٹ ہوتا ہے ایک مائنسیٹ یہ کہ میں ہاراؤں گا میں جیتوں گا میں جیتنے کیلئے آیا ہوں تو اگر آپ نے اس طرح بات کی کہ ٹین پرشن سیکسیس ریٹ ہے تو میں آپ کو مثالیں دیتے چلوں بل گیرز کیا پہلی دن ہی وہ کامیاب ہو گیا تھا اگر وہ ہاؤس کا ہار جاتا تو آج بل گیرز نہ ہوتا سٹیو جابز کا آپ نے نام سنا ہوگا وہ کیا بلکل شروع ہی سے آج اس نے فیلڈ میں داخل ہوا اور کامیابی کے منازل تیہ کرتا گیا اس طرح تو نہیں تھا مقابلہ کرنا ہوتا ہے آپ زوم دیکھئے آج کل آپ سب زوم استعمال کرتے ہیں بلکہ کرونا کے بعد تو جن کو پتا بھی نہیں بھی تھا انہوں نے زوم کی ترور اپنی میٹنگز اور سب کچھ کرتے ہیں وہ جب سیرکان ویلی جانا چاہا اس نے اس کو تو پہلے آٹھ موقعوں پہ وہاں تک رسائی ہی وہ نہیں حاصل کر سکا لیکن آج آپ سب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نام لیتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کامیابی کی منازلیں انہوں تیہ کر دیئے بلکہ باقی تو چھوڑے میں آپ کو کیونکہ میں اسی فیلڈ کی بات کر رہا تھا اور شباب میں اسی فیلڈ کے حوالے سے بات کی تھی علنکہ میں سب سے بڑی مثال دے سکتا تھا آپ کو آپ کی وزیراعظم عمران خان کا دنیا نے کہا کہ آپ فاسبالر نہیں بن سکتے جب کرکٹ میں آئے تو تین سال تک واپس نہیں آ سکتے بہتنی آر راؤنڈر نہیں بن سکتے اگر آپ کو جب کہا جاتا ہے ہر موقع پہ اور آپ کو کئی پہ ناکامی بھی ہوتی ہے مشکلات بھی آتی ہے تو زندگی ایک سیدھی لائن میں نہیں چلتی آپسین ڈاؤنز آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے اور جب آپ کوشش کریں گے آپ کی کمیٹمنٹ ہوگی آپ کی ویل ہوگی اور آپ اپنی ملک کیلئے اپنے قوم کیلئے اپنے لوگوں کیلئے اپنے گھر کیلئے اپنے پاکستان کیلئے کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے اور کوئی آپ کو روک نہیں پائے گا تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ جو شباک نہیں بات کی تھی میں اس کے حالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہے میرے پاکستانیوں ایک اور چیز دیکھیں اگر ایک ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے کہ بس مجھے لون ملے گا میں کام شروع کروں گا اور پیسہ بناوں گا اور زیادہ پیسہ بنا دیا تو میں کامیاب تصور کیا جاؤں گا کامیابی سب پیسہ نہیں ہے کامیابی آپ کی طب ہے جب ہم اپنے ملک کیلئے اپنے لوگوں کیلئے اور اپنے خود سے پوچھیں کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے جب آپ گریٹر کاس کیلئے بڑے مقصد کیلئے لوگوں کی خدمت کیلئے اپنی زندگی سرف کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے پہلے تو آپ نے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے لیکن جب اس کی اوپر آپ زندگی سرف کریں گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا اللہ نیت کو دیکھتا ہے آپ کی کمیٹمنٹ کو دیکھتا ہے میں میرے نو جوانوں کامیاب جوان کے اسی پروگرام کا تھوڑے سے آپ کو حوالی مثالیں اس لیے دینی تھی کہ ضروری تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو پوری کوشش ہے خاص کر کامیاب جوان اور یہ یہاں پہ ہمارے نائی ٹی وی کے چیئرمن بھی بیٹھے ہیں ہر وقت کابینہ کے اندر بھی یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی نو جوانوں کیلئے کون سے پریٹ فرم اور نئی چیزیں کیا لے کے آئیں تو آپ تو خوش قسمت ہے میں یہ کہوں گا کیونکہ میں بھی نوستی میں آپ کی طرح رہا ہم بھی کالیجز میں تھے ہمیشہ سے جب بھی ہم دوستوں میں بیٹھتے تھے ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یہاں پہ حکومت تو پوچھتی نہیں ہے یہاں پہ تو اپرچورٹی نہیں ہے ہر بندہ چاہتا تھا کہ مجھے باہر کوئی ویزہ مل جائے اور میں چلا جاؤں لیکن اب تو آپ کے پاس خود حکومت آ رہی ہے کہ آپ کو سکولرشپس چاہیے پچاس ہزار ایک لاکھ ستن ہزار تقریبا سکولرشپس کا اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے لئے یہ اویلیبل ہے ہم آپ کے پاس خود آ گئے پھر آپ کو کہا کہ آپ کو ہنر چاہیے آپ کی سکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور سید یہ نہیں کہ آپ کو انورسٹریس کے جو لوگ ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو اب نئی چیزیں جو آ رہی ہیں ارٹیفیشن انٹریجنس ہے بیک ڈیٹا اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ شباط بیک ڈیٹا کے اوپر اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کر لے گا لیکن وہ کوئی اور نشیس ان کے ساتھ رکھ لیں گے لیکن یہ یہ تو جدت ہے اور یہ تو آپ لوگوں کے لئے لیکن اس کے علاوہ جو ہماری لیبر ہے جو ہمارے جو جوان باقی ہے جو انورسٹریس تک نہیں پہن سکے ان کے لئے بھی پروگرام ہے تو یہ بھی سکائی جاتے ہیں اور اگلے مرحلی پہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی سفارش نہیں یہ بالکل آپ کا میرٹ بیس ہے آپ آئیے آئیڈیا لے کے آئیے کئی پہلے سے آئیڈیا کوئی موجود بھی تھا آپ اس میں جدت لے کے آئیے ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم آپ کو اپرچورٹی دیں گے آپ کا کام شروع کرنے کیلئے اس سے کیا ہوگا کہ نصب آپ کا گھر چلے گا آپ کی صلاحیتوں سے قوم کو فائدہ ہوگا ملک کو فائدہ ہوگا اور میں آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ ہمارا جو اس وقت حکومت کا فوکس ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی بی کروٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا الحمدلللہ معیشت جو ہے وہ کام کی طرف جاری ہے ہمارا سب سے زیادہ فوکس اس وقت آئیٹی کی اوپر بھی ہے کہ پاکستان میں جو پوٹنشل ہے اس کی اوپر ابھی تک کام ہی نہیں ہوا تھا انشاءاللہ یہی سیکٹر جو ہے اور آپ نوجوانوں کی طرح جو آپ کے آئیڈیاز ہوں گے جو آپ انویشن لے کے آئیں گے انشاءاللہ اسی سے پاکستان کی اکانومی اوپر جائے گی پاکستان میں لوگوں کے نوجوان جو آگے ہیں ان کو روزگار ملے گا تو خوش قسمت ہی آپ کی میں آپ سب کو جنہوں نے اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں عثمان ڈار صاحب آپ کو خاص طور پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا سوچ اور ویجن دیا لیکن جس محنت سے ہمارے نوجوان یوڈی ہر نوستی ہر ڈسٹرک جا کے نوجوانوں سے مل رہے ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں اور میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں سنیے ہم کوئٹہ کے پشاور میں ایونٹ ہوا اس کے علاوہ تو یوڈی ہر جگہ پہ جا رہے ہیں چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ سب کو کہتا ہے کہ نوجوانوں میں آپ کے پاس آئے ہوں یہ پروگرام ہے آپ اپلائی کریں یہ پہلی دفعہ ہو رہے ہیں کہ خود جو معاملی خصوصی ہے کامیاب جو ہوں یہ ادھر جا رہے ہیں آسان رستہ بھی تھا یہ بھی یوڈی وہ آسان رستہ اختیار کر سکتا تھا کہ ایک پروگرام چلتا ہے کہ لیفٹ آبس کی بس لیفٹ آب دے دو اور باقی نہ کوئی آئیڈیا نہ کوئی سوچ نہ آپ سے مشورہ نہ آپ کے پاس جانا نہ اتنا دن رات سوچنا اتنے تقریباً ستر کے قریب پروگرام جو ہے اس وقت نوجوانوں کو ٹرین کیا جا رہے ہیں اس میں تو اتنی محنت کی ضرورت تو نہیں تھی آسان رستہ تھا بس آپ کو دے دو مجھنے کی لہدی اور بات ختم ہو گئے تو میرے نوجوانوں آپ سب کا بہت شکریہ ریکٹر صاحب آپ کا اسوانڈار صاحب آپ کا شباد صاحب آپ کا تمام نوجوانوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا میں اسی بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ آپ عظم کرے کمیٹمنٹ کرے اور انشاءاللہ حکومت آپ کے ساتھ کڑی ہوگی انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس اپنے پیارے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے نصیب انشاءاللہ آپ سب کا بہترین مستقبل ہوگا اور انشاءاللہ نصیب آپ کو یہ اپرچنٹی ملے گی لیکن آپ کی طرف کتنے آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں گے کس طرح پاکستان کی ایکانی میں آپ کنٹریبوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کی یہی کنٹریبوشن اور آپ کی اسی کمٹمنٹ اور حکومت کی آپ کے ساتھ کواڈینیشن اسی سے ہم اپنے پاکستان کو آگے لکھے جائیں گے آپ سب کا بہترین بہترین